ملک بچانے کیلئے تنقید سہی لیکن وزیراعظم نے ملک ڈیفولٹ ہونے سے بچا لیا وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کو پاکستان کی معیشت کے لیے مصبت پیش رفت قرار دے دیا کہتے ہیں پاکستان کے دیوالیا ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا اب معاشر استحقام آئے گا اللہ سے دعا ہے آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام ہو وزیراعظم مصدق نے کہا کہ پی ٹی آئی کی پاکستان کے خلاف سازش ناکام ہو گئی پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف دیل ناکام بنانے کی سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا شاکر ترین کی پنجاب اور خیبر پختونخا کے وزرہ خزانہ کو اقسانے کی کوشش بے نکاب کہاں معاہدے پر وفاق کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ ہوا ہے آپ وفاق کو خط لکھ کر منع کر دیں یہ ہمارے چیئرمن پر مقدمات بنائیں اور ہم ریاست کے نام پر تعاون کرتے جائیں محسن لغاری نے پوچھا کیا اسے ریاست کو مشکل نہیں ہوگی شاکر ترین نے جواب دیا ملک کو نقصان تو ہوگا وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کو بھی خط لکھنے کا کہاں پیسہ تو نہیں چھوڑوں گا تیمور جھگڑا کا بلیک میلین کا اطرہ وزیر عاظم کی زیر صدارت حکمران اتحاد کا مشترکہ اجلاس طبخ ان سہلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا چیئرمن انڈی ایم اے نے سہلابی صورتحال ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی متاثرین کی بحالی کے لیے نیشنل فلڈ ریسپونس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا دریائے سندھ بپر گیا پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ تونسہ چشمہ گلڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر پانی کی لہریں بے کابو راجنپور میں انچے درجے کے سلاب کا خطرہ سلاب سے فازل پورو جان میں ہر طرف تباہی مہر بدین اور سانگڑ میں نئے ریلے مشکلات بڑھانے آ گئے کمبر اور کنپورٹ میں وبائی امراض پھوٹ پڑے تھلکے گاؤں میں گیسٹروں سے چار بچے جا بہت ہو گئے سلابی ریلے گزر گئے تباہی کے نشان باقی بلوچستان میں کیس اور بجلی کا نظام بیٹھ گیا نظام زندگی بری طرح متاثر زیارت پشین مستون خستار اور بولان میں تباہی ہی تباہی مکانوں میں رہنے والے سڑکوں پر دربدر کھلے آسمان تلے بیٹھے افراد کھانے کو ترک گئے امران خان کے لیے بڑا ریلیف اسلامباد ہائی کوٹ نے امران خان کی لائب تقریر پر پیمرہ پابندی ختم کر دی عدالت کا پیمرہ اور اٹارنی جنرل کو نوٹیس ریمارکس دیئے بادی و نظر میں پیمرہ نے امران خان کی تقریر پر پابندی لگا کر اختیار سے تجاوز کیا موجودہ حالات میں امران خان کی تقریر پر پابندی کی کوئی مناسب وجہ نہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج لاہور ہائی کوٹ میں زیر التواب معاملہ سننا اس عدالت کا اختیار نہیں ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے وکیل زفر علی شاہ کی درخواست ناقابل سماد قرار دی لاہور میں بادلوں کی تفانی ایننگز جل تھا لیک کر دیا مرکزی شارہیں اور گلیاں تالاب میں تبدیل بھاتی چوک سے اردو بازار تک ندی نالے کے نظارے جیل روڈ جین مندیر مزنگ چپورجی سمناباد گلشن راوی اقبال ٹاؤن اور والٹن روڈ پانی پانی کچھات جیل روڈ چونکہ امرسدو مسلم ٹاؤن کوٹ لکپت سمیت نشیبی علاقے ڈوب گئے شہر کے نالے بے پھر گئے اہم شارہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر اور موٹر ویپر کار کا سفر مزید مہنگا لاہور اسلام آباد موٹر ویپر ٹاؤ ٹیکس مزید بڑھا دیا گیا دو طرفہ ٹاؤ ٹاؤ ٹیکس میں ایک سو اسی روپے اضافہ آئندہ دو ہزار روپے بھڑنا ہوں گے سیف طرفہ ٹاؤ ٹیکس ایک ہزار روپے وصول کیا جائے گا نئے ٹیکس ریٹس کا اطلاع ہو چکا